ہیلو فرینڈز اس ویڈیو کی مادہم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اکنومکس کیا ہے اور اکنومکس میں آپ کس طرح سے تیاری کریں گے تاکہ آپ کو اچھا سچا مارکس مل سکے آپ میرا پورا ویڈیو دیکھیں گے اور پسند آنے پر لائک سے رینے سبسکرائب کرنا نہ بولیں گے دیکھیں ہم کیا سب دیئے بھائی ہم آپ کو اچھا سچا دیڈیو دیکھیں گے اور پر لائک سے مادہم سے مازم اللہ کیا ہے ہم آپ لوگ کو اکنومکس کے وارے پتانے جا رہے ہیں ہم ایک عیق میں اے ڈے ہوناہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور ہم آج اکنومکس کا پہلا کلاس ہونا ہے سب سے پہلا ہے کہ ٹویو کا اکنومکس کے لئے ہیں وہ دو فراغوں میں بتا ہوا ہے ایک پارٹ اے ہے پارٹ بی ہے پارٹ اے جو ہے وہ بیشتی ارساست ہے پارٹ بی جو ہے سمجھتی ارساست ہے تو اکنومیس کو دو بھاگوں میں بانٹ کر ادھیان کیا گیا ہے اور جس ارساستی نے اکنومیس کو دو بھاگوں میں بانٹا ہے اس کا نام ہے پروفیسر ریگنر فلیس تو پروفیسر ریگنر فلیس نے اکنومیس کو دو بھاگوں میں بانٹ کر ادھیان کیا پروفیسر ریگنر فلیس نارویگ رانے والے تھے تو سب سے پہلے ہے کہ ایکزام میں کوشن کس سٹپ سے آتا ہے تو پارٹ اے سے 60% آئے گا اور پارٹ ب سے 40% پشن آئے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایکنومکس کا ایکزام دینے کے جان رہے ہیں تو ایکنومکس دو بھاو میں بٹا ہوا ہے پہلہ ہے پارٹ اے میں آپ کو پڑھنا ہے میکرو ایکنومکس پارٹ بی میں آپ کو پڑھنا ہے میکرو ایکنومکس میکرو کو بولتے ہیں ویڈی سکش میکر اور میکرو کو بولتے ہیں سمشتی ارثات یا پھر ویانپک ارثات تو میکرو کا مطلب ہوتا ہے سلوکشم ارثات جس کے ادھیان کا چھہت کافی چھوٹا ہو سمیت ہو اس کو بولتے ہیں میکرو ایکنومیس اور جس کے ادھیان کا چھہت کافی بڑا ہو اس کو ہم بولتے ہیں میکرو ایکنومیس چلیے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ہے ہم آگے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں تو میکرو میں سب سے پہلے آپ کی پڑنا ہے تو میکرو میں سب سے پہلے ہے ہم ارثات کیا پڑتے ہیں کہا لیا ہے کہ ارثات میں جو ہے آرتھی کریوں کا ادھیان گڑتے ہیں آرتھی کریا کا مطلب ہے تو سب سے پہلے ہے آپ نے ایلیپن پہ پڑھا ہوگا تیماع گئے کریوں کو دو بھابیں باٹا گیا ہے ایک ہوتا ہے آرتھیک ایک ہوتا ہے انارتھک آرتھک کا مطلب ہے कि ارث کا مطلب ہوتا ہے مدرہ روپیہ بیسی تک ہوتا ہے آردھیک کریا مطلب ایسے سمی کاری ہے جو مانوی آف سکتاؤں کو سنتوش کرنے کی لئے کیا جاتے ہیں اور جن کا سممندھ دھن سے ہوتا ہے نا اسے ہم آردھیک کریا کرتے ہیں اور یہ کوشن کئی بار کوشہ ہے جام میں اگزام میں اگزام دینے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے اپنی کوشن ہے آردھیک کریا کسے کرتے ہیں یا فیل آردھیک کریا کا کیا آردھ ہے تو آردھیک کریا مدرہ روپیہ بیٹ کرنا چاہتے ہیں ویسے صحیح کاری جو مانوی آف سکتاؤں کی سنتوشتی کے لئے کی جاتے ہیں اسے ہم آردھیک کریا کرتے ہیں تو آردھیک کریا کے چار روپ ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے اتھپادن دوسرا ہے تیسرا ہے ویلیم ہے اور چوتھا ہے نیویس تو آردھیک کریا کرنے کا مطلب ہے کہ ویسے صحیح کاری جس کو کرنے سے دھن کی پرابتی ہوتی ہے اسے ہم آردھیک کریا کرتے ہیں اتھپادن کا مطلب وستو کو بنانا نہیں ہوتا ہے تو خاص طرح کہا گیا ہے کہ اپنے اندر میٹرک میں ٹیتھ ہی پڑھا ہوگا کہ مانوس نہ تو کسی وستو کو بنا سکتا ہے نہ ہی کسی وستو کو نشٹ کر سکتا ہے تو آخر آپ کو آخر آپ کوشن کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا تھیل کی بابائی کہ ہم کسی وستو کو بناتے نہیں ہیں آپ نے مکار بناتے ہیں تین منجیلہ چار منجیلہ گھر بناتے ہیں مانوس کیا نہیں بناتا ہے پنکھا بناتا ہے ہوای جہاں بناتا ہے مطلب وغیرہ وغیرہ کتاب کو بھی سوہ سے لے کر سامتے کہ آپ بہت ساری وستو میں دیکھتے ہیں جو مانوس خود بناتا ہے پھر بھی کہا گیا ہے کہ مانوس نہ تو کسی وستو کا نیرمان کر سکتا ہے اتھاپ نہ ہی کسی وستو کو بنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی وستو کو نشٹ کر سکتا ہے تو پھر آپ کہیں گے یہ کون ستھیل ہو رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ مانوس کرتا کچھ نہیں ہے کہ بہت کچھ کرتا ہے بہت کچھ کرنے کا مطلب ہے وہ transformation کرتا ہے روپا منا لے پھر آپ دھائیں آپ سوچی går مکاہب کیسے فراہ سے بناب سے بنا alley ملو سے آپ یٹ بناسکتے ہیں کیا کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں commander میں جس ہونٹا ہے آپ نے جمین کی اندر سے لوحوں نکالتی ہیں ٹھرendes کے ناماتے ہیں کرتے ہیں پھریورتن کرتے ہیں اسے ایک اکار دیتے ہیں لوہا سے پنکھا بن گیا لوہا سے گیس کا چلہا بن گیا لوہا سے سلندر بن گیا لیکن آپ لوہا نہیں بنا سکتے ہیں مطلب آدھ جو ہے نا اس کے مول روپ میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں پریورتن کرتے ہیں کسی پریورتن کرنا کو ہم کیا ملتے ہیں اتپادن ملتے ہیں چلی دوارہ سے اس کو ملتے کرنا چاہیں گے اتپادن مطلب کسی وستو کے روپ میں گن میں اسٹھان میں پریورتن کرنا تاکہ اس کی اپلوگتہ اور مل میں بردی ہو جائے اتپادن کراتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جمین کے اندر میں لوہا پائے جاتا ہے جمین کے اندر میں پیٹرولیم پدارت پائے جاتا ہے آپ پیٹرول نہیں بنا سکتے ہیں ہیں آپ میں وہاں چھمتہ نہیں ہیں جمین کے اندر جو پیٹرولیم پائے جاتا ہے اس کو آپ جا کرتے ہیں جمین کے اندر سے باہر لاتے ہیں جیسے ہی باہر لاتے ہیں پریورتن کرنا جیسے ہی آپ پیٹرولیم سے پیٹرول بناتے ہیں اس کا روپ جو ہے نا پریورتن ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹرولیم چچپ چپا پدارت ہوتا ہے اس کو جیسے آپ پیٹرول ہوناتے ہیں اس میں سے کیروسین گیس پیٹرول گریس موبیل وغیرہ وغیرہ بہت سارے پدارت نکلتے ہیں تو اس کے روپ میں گن میں اسٹھان میں پریورتن کرنا اور ایسا کرنے سے اس کی جو پیوگتہ ہے اس کی جو قیمت ہے اس میں بیدی ہو جاتی ہے کل تک اس پیٹرولیوم کو جو کی جمین کے اندر میں تھا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی آپ اس کو گاری میں نہیں جا سکتے ہیں جیسے ہی اس کو پریورتری میں لے جا کر کے جیسے ہی اس کو پریورتری میں لے جا کر کے اس کو شدھی کرنے کیا گیا وہ پریورت کے لائے ہو گیا ایسا کرنے سے اس کی قیمت ہوتی ہے اور اس کی اپیوگتہ میں بیردی ہوتی ہے اسے ہی ہم چاہتے ہیں اتفادن کرتے ہیں ایک اور ایک جامپل لینا چاہیں گے ہم اتفادن کے بارے میں آپ جس فرنیچر کا استعمال گھر میں کرتے ہیں وہ فرنیچر کل تک جو ہے نا جنگل میں پیر بن کے خواہ تھا جب جنگل میں پیر تھا اس پیر کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک بڑھائی نے اس کو کاٹ کے اس کے آکار میں پریورتن کیا کاٹ کے جو ہے نا وہاں سہر لے آیا اس کے بعد جو ہے لکری کو کاٹ کے ٹیبل بنا دیا بینچ بنا دیا ڈیکس بنا دیا اور ایسا کرنے سے وہاں کچھ رکھنے لائک ہو گیا بیٹھنے لائک ہو گیا سنے لائک ہو گیا ارثات اس کے روک میں گن میں آکار میں دوستو اگر یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو آپ کو ملتا ہے